اسلام علیکم ڈیر ویورز لیگل اپ ڈیٹس کے آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ایمپورٹڈ سیشن ہے بیکنگ ٹرانزیکشن کے حوالے سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فائنانس ایکٹ 2023-2024 میں میں والی چینجز کے بعد اب پچاس ہزار سے زائد رقم نکلوانے پر زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ ویڈ ورڈنگ ٹیکس نافذ ہو چکا ہے نان فائنٹ کے لیے جو بینکنگ کسٹومرز نان فائنٹ ہوں گے ان کو ہر ٹرانزیکشن جو پچاس زائد کی ہے اس پر زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ یعنی ہر لاکھ پر چھے سو روپے ویڈ ورڈنگ ٹیکس کٹا جائے گا اور بہت ساری کسٹومرز بینک کیسے ہی ہوتے ہیں جو کہ فائنٹ ہوئے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک کلائنٹ دو سال پہلے یا تین سال پہلے فائنٹ ہوا تھا لیکن بعد میں انہوں نے ریٹرن نہیں بھری اپنی انوال گوشوارے داخل نہیں کیے وہ نان فائنٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ کیسز میں ایسے ہیں کہ جیسے وہ پچھے سال ڈیو ڈیٹ کے بعد انہوں نے اپنے ریٹرنیں بھری اور اٹھائیس فر ویڈ کو انیکٹیو ہو گئے ہوئے ایک کو مارچ کے پیروڈ پہ ہوئے انیکٹیو ہو گئے اور اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں بینک میں تو ان کے خیال میں یہ ہوتے کہ وہ تو فائلر ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ نان فائلر کے زمدے میں ان کی پٹ ہوتی جاتی ہے تو اس لیے جتنے بھی بینکنگ صارفین ہیں ان سے ایک آہ گائیڈ لائن ہے ان کے لیے کہ وہ جب بھی بینک جائیں تو سب سے پہلے اپنا ایم بی آر کے سائٹ پر ایٹیل پر اپنا سٹیٹس چیک کر لیں کہ آیا وہ ایکٹیو فائلر لسٹ پر ہیں یا نہیں ہے اگر وہ ایٹیل اس پر نہیں ہے تو فوراں کسی ٹیکس کس ریٹن کے پاس جائیں ہو سکتے ان کی ریٹرن پہ کی بھری ہو لیکن جو ایٹیل سرچارج ہوتا ہے وہ پہ نہیں وہ ہوگا تو جب تک ایٹیل سرچارج پہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہاں پر ایٹیل پر اس کا نام ایکٹیو شو نہیں ہوگا اور اگر فائلر ہونا چاہتے ہیں تو فائلر ہونے کے لیے جو ہے وہ پراپر کسی ٹیکس کس ریٹن کے ذریعے اپنے تمام ایٹسپس اور اپنی لیابیلٹیز اپنے سورس آف انکم اپنی ایکسپینڈیچر کی ڈیٹیلز اور اکارڈنکو اللہ جو کہ ایپ بی آر آپ سے ریکوائر کرتا ہے اس کے مطابق اپنے ٹیکس کوشوارے بھر کے پی ٹیل سرچارج بھر کے اور اپنے ایٹیل لسٹ پر اپنا نام شو کرائیں اور اس کے بعد جو پراپر لیگل بینیفیٹس ہیں وہ حاصل کریں ادھروائز قانون کے دائرہ کار کے تحت آپ کے خلاف بہت ساری کاروائی کرنے کے اختیار ایٹ بی آر کو حاصل ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو کسی بھی پریشانی سے بچائے لیکن اس پریشانی سے بچنے کی ابتداء اپنے ہاتھوں سے ہی ہوتی ہے اور پراپر اپنے ٹیکس ریٹن فیڈ کرتے ہوئے اپنے تمام ایسٹس ڈیکلیئر کریں اپنے سورس آف انکم کو ڈیکلیئر کریں اپنے ایکسپیڈیچرز کی ٹیلیئر کو ڈیکلیئر کریں اور اس کے بعد ایک زیمدار شہری ہونے کے لاتے اپنی ٹیکس ریسپنسویلٹی کے اپنے ادا کر دی ہے تو گورنمنٹ آپ کو آفر کرتے ہیں بہت سارے بینیفیٹس سیل آف پروپرٹی پر بھی بینیفیٹس مل جاتے ہیں پرچیز آف پروپرٹی پر بھی آپ کو بینک فائلر جو ہے وہ مینیوم ٹیکس پہ کرنا ہوتا ہے گاڑی کی خرید پر اس طرح ویڈیولڈک ٹیکس اور بہت سارے اور معاملات ہیں جن پہ فائلر کو ایڈوانٹیز ملتے ہیں تو بی ریسپنسیبل بی فائلر بی ایپی ٹینکیو اللہ حافظ